انہی دنی پنجاب میں کرونا کرفیو چل رہا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں اور ان کی گلی میں کوئی باہر کا ویقتی نہ آئے اس لیے لوگوں کی اور سے گلیوں کے مور پر ریسیوں سے باندھ کر بلوک کیا جا رہا ہے وہی امری سر کے سلطانوینڈ روڈ پر اجیت نگر میں وہاں کی پارشت کی اور سے ایک کالونی کے باہر گیٹ لگا دیا تاکہ کوئی باہر کا کوئی بھی ویقتی کالونی میں داخل نہ ہو سکے اور کوئی آسکھوی گھٹنا نہ ہو سکے گیاپن بھی لکھا ہے کہ ہماری کالونی میں گیر قانونی طریقے سے کالونی کے باہر گیٹ لگایا جا رہا ہے اور کونسلر کی اور سے ان سے گیٹ کے پیسے بھی مانگے جا رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم کافی پرانے سمیں سے اس کالونی میں رہ رہے ہیں تب سے آج تک کوئی بھی گھٹنا یہاں نہیں گھٹی لیکن اب پارشت کی اور سے جبردستی ان کی کالونی میں ایک باہر گیٹ لگا کر انہیں تنگ پریشان کیا جا رہا ہے میں اتھے دا جمپل ہاں آتھے قریب تی سال چالی سال تو اتھے رہ رہے ہیں تے ایک گیٹ جڑے لگایا گیا نے بہت گین کرونی گیٹ لگایا گیا اے دے بہرے ہی آج ایسے چو سابڑ میں ملکے آئے ہیں انہوں نے سانو بہت چنگا ہوں گا رہا دیتا ہے انہوں نے کیا کہ کوئی گیر قانونی ساری کرفیو درمیان نہیں ہو سکتی آتھے یہی آس رکھ دیا ہے پرشاشن تو امید کر دیا ہے کمیشنر پولیس تو ہوں کمیشنر کار پیشن تو ہوں آتھے ڈی سی امرس ہرتوں کہ ایک کرفی درمیان جتھے لوکانو روجی روٹی نہیں مل لی اے لوکان کو لو پانچ پانچ یا روپیاں مانکے گیٹ لوان دی کوشش کیتی جاری کیا ہم اللہ نواز سیدھے سہمت نہ لگائے گی بینہ سہمتی تو لگائی جارے ہیں جیڑے کوئی سہمت بھی نے انہوں نے بھی گمراہ کر کے گیٹ لگائے گئے ہیں پر کوئی بھی پوری سہمتی نہیں ہو سکتی کیونکہ کتے بھی قانون نہیں ہیں کہ تسی کسے کلونی دے درواجے باندھ کر دیو آتھے انہوں نے اتھے رینلی مجبور کرو آسی گلیاں جو نکل کے اس کلونی چیز کر کے آئے سی کیونکہ یہ تھے کھلیاں سڑکا آتھے واتاورن ساو سترہ سی پر اے باندھ ہونا لازی پنجرج باندھ ہو گئے رینلی ہو جامانگے آتھے ڈپینڈ ہو جامانگے کوئی کیڑا گوڑ کھولے گا کیڑا گیڑ نہیں کھولے گا کی انہوں نے پرمیشن لیتی گی جی گیڑ لگا آنڈی کوئی ملیاشا انہوں نے دکھائی تے نائس انہوں لگتا ہے کہ کوئی پرمیشن انہوں نے اکل ہوئے گی جی پرمیشن ہے گی ہے تس انہوں تے میڈی آنڈوں سویرے پرشاشنوں دے دن آسی انہوں نے گیڑ لگا آنڈی اجاجت دے دیا جو علاقے نے چونکے ان کو انسل بنا ہے اور علاقے دی سمو سہمتی تو بغیر اس نے ایک کرفیز دران نجاج کرفیزہ فیدا ڈھاندے ہوئے جات کے گورنمنٹ نے قانون چکیا سی کہ کوئی بھی کسٹیکشن کوئی بھی لیبر جڑی ہے سڑکان دے جاں کراندے پچھے کوئی کام نہیں کرے گی انہیں قانون دیاں تجھیاں ڈھاندے ہوئے علاقے دے سڑکانو بند کراندی کوشش کی تھی دو گیٹ لائے انہوں ہی روکاندی کوشش تے کیا بھی اب یہ گیٹ نہیں لونے انہیں علاقے دے موت برانو بندیاں نو موکے دے مار دیں دیاں تا ان کیاں تے چیلنج کراندی کوشش کی تھی ہے کہ تسی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میری سرکار ہے میں سکار دا نمیدہ میں جو جامع علاقے دے کر سکتا آج سویرے پھر اس نے ساڑے یہ علاقے دے بچ جید نگر دے بچی کوئر گیٹ لاندی کوشش کی تھی جو ملے دے آنڈی گوانی سنچنہ دے گیٹ لگنا ہی ہونا ہے روکاندی کوشش کی تھی انہوں نے تکا مکی بھی ہوئی ہے اور تم کیاوی دتیاں نے لڑائی چگڑا بھدیا ہے یہ پلس پرشاشن موکے تے نہ ہوندہ تو کوئی بھی جانی نقصان ہو سکتا سی تو میری سرکار نو یہ کوئی اپیل دے بیندی ہے کہ لارڈ اورنو مکھ رکھ دے ہوئے ملیج شانتی بنا ہونے لئے انہاں بندیاں نو انہاں دیکھ کر اندیاں نو جڑی ہے نہ تپائی جا گئے وہیں علاقہ پاشت سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کیمرے کے سامنے آنے سے منع کر دیا لیکن انہوں نے یہ بات بتائی ہے کس گیٹ کے لگنے سے پورا علاقہ خوش ہے لیکن کچھ گر ہیں جو ہمارا ویروت کر رہے ہیں امریسٹر سے کیمرامین جتین کمار کے ساتھ مکیش مہرات جیوے پنجاب ٹیو